شہری اولیاء میں آج مطلع صاف ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوشک رہے گا موسم کے حوالے سے مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے ابراہیم خان جب بالکل ملتان کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو دن با دن جیسے ہی دن گزرتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ موسم بھی جو ہے اس میں تبدیلات واضح ہوتی جا رہی ہیں سردیاں کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور دن با دن ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے آج بھی جو منیوم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پندرہ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ میکسیموم ٹیمپریچر کے بارے میں بات کریں تو میکسیموم ایکسپیکٹڈ 29 ڈگری سنٹی گریڈ ہے اب جس طرح سے میکسیموم ٹیمپریچر پچھلے ہفتے سے مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے پہلے تھے ٹیمپریچر پہ آیا پہ ٹیمپریچر پہ آیا اور اب ٹیمپریچر پہ آکر رک گیا ہے دوسری جانبے اگر ہم سموک کے بارے میں بات کریں تو گزشتہ دو دنوں سے ملتان میں سموک نے اپنے ڈیلے جمائے ہوئے تھے ملتان کو سموک نے اپنے گھیرا ہوا تھا لیکن آج کے اگر ہم بات کریں تو آج کے دن میں سموک جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے آسمان جو ہے وہ بالکل کلیر ہے سورج جو ہے وہ اپنی تپش برسا رہا ہے پھر سے لیکن سموک کے جو ہے وہ فیلحال کوئی آج کے دن میں امکانات ہمیں نظر نہیں آ رہے دوسری جانبے ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ بدلتا ہوا موسم ہے اس میں اپنے ٹھنڈے گرم کا خیال رکھیں تاکہ جو سیزنل بیماریاں جیسے بخار ہے اور فلو ہے اس کے آپ شکار نہ ہوں ہوا میں نمی کے تناسب کے بارے میں بات کریں تو وہ آج اسی فیصد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے دوسری جانبے حکم موسم نے کہنا ہے کہ سموک کے حوالے سے جس طرح سے اب سردیوں کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو ہی گیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سموک نہیں آئے گی سموک بالکل آئے گی تو سموک کے دنوں میں اپنے احتیاطی دعبیر اپنائیں جو بھی لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ خاص طور پر انہیں ڈرائیونگ کے لئے بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ کیرفلی کرنی ہے مطلع صاف ہے بہت شکر ابراہیم آپ نے اپ ڈیٹ کیا ڈی جی خان کے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے آش رشوا یہ بالکل ڈی جی خان میں صبحوں کے اوقات میں سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 40 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم آئندہ 24 گھنٹوں کے دران خوشک رہنے کی پیش گئی گی ہے بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے پتایا گیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ جو خوشک سردی ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے اضافہ بڑھے گا مزید خوشک سردی کے باعث خانسی اور زکام کے جو مریض ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے ان کے تضاف بڑھنے سے ڈاکٹرز کی جانب سے بھی خوشک سردی کے اوپر ہدایہ جاری کی جاری ہیں کہ شہری اپنے مو کو دھام کر نکلیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں اور خوشک سردی کے اوپر اگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو فوری طور کے اوپر ڈاکٹرز سے رجوع کیا جائے جبکہ خوشک خانسی اور زکام کے لیے جو ڈاکٹرز کی جانب سے مفید مشورے جوہاں وہ بھی دی جاری ہے ٹھنڈے پانی کا استعمال جوہاں وہ بھی کم سے کم کرنے کی ہدایت کی جاری ہے محکمہ موسمیات کے نفس سے مزید آنے والے دنوں میں دنوں میں موسم آج زیادہ 32 اور کم سے کم 14 ڈگریز سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے آشور شفاق بہت شکریہ